بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ میں اپنے تمام ویورز کو تمام سبسکرائبرز کو اور تمام ایف آئی اے اسپیرنٹس کو اپنے چینل سپیڈرنل اکیڈوی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز سبسکرائبرز اور ایف آئی اے اسپیرنٹس اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایف آئی اے کے بارے میں کہ ایف آئی اے کا ریسلٹ کب آئے گا ایف آئی اے کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا ہوگا اور کیا جو ایف آئی اے کے ٹیسٹ ہو رہے تھے کیا وہ ہو رہے ہیں یا وہ ختم ہو گئے ہیں تمام ڈسٹرک میں سے یہ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک انہ آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی تب آپ کو یہ تمام چیزوں کا پتا چلے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل سپیر نیالج اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ میری آپ کو تمام جو ویڈیوز لیٹیسٹ ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جتنے بھی ان پوسٹ کے ایف آئی اے ویڈیوز لیٹیسٹی کے ذریعے سے ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پانچ جنوری دو ہزار بائیس کے ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ کل کے وہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اب جو ریزلٹ ہے وہ اننونس کیا جائے گا پندرہ جنوری دو ہزار بائیس کے بعد میں وہ جو ریزلٹ ہے ان کا وہ اننونس کیا جائے گا اب اس کے بارے میں ایف آئی اے نے ایک اننونسمنٹ کی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ جنوری کے بعد اننونس کیا جائے گا یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یہ کوئی مشاہدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ایف آئی اے کی اننونسمنٹ ہے جو انہوں نے خود کہا تھا کہ جو ایف آئی اے کے ریزلٹ کے بارے میں ایک فیک نیول چل رہی ہے وہ فیک ہے تو پانچ جنوری تک ہماری ٹیسٹ ہوں گے پانچ جنوری کے بعد پندرہ جنوری کے بعد جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ کمپائل کیا جائے گا یہ افیشل نوٹیفکیشن تھا ناؤسمنٹ کی تھی ایف آئی اے نے تو وہ آپ کو میں نے وہ بھی دکھا دیا ہے اب چلتے ہیں جو ایف آئی اے کا ایکسپیکٹڈ میرٹ ہے اس کی طرف وہ کس پوسٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے پاسنگ مارکس کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں جی تو ایف آئی اے فیڈر انویسٹیگیشن اجنسی ویچور یونیورسٹی ایکسپیکٹڈ میرٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو تدہ چلوں نیم آف پوسٹ ہے اسسسٹنٹ ٹوٹل مارکس تھے اس کے سکسٹی اب پاسنگ مارکس فیفٹی ٹو پاسنگ مارکس سے کیا مراد ہے کہ پاسنگ مارکس تو بیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم انٹرویو میں کوالیفائی کر سکیں تو فیفٹی ٹو مارکس اگر لیے جائیں گے تو امید ہے کہ ایف آئی اے انٹرویو کے لیے بلائے گا اسسسٹنٹ کی سیٹ کے لیے گہر ہوں کیونکہ اسسسٹنٹ کی سیٹیں بھی کم تھے اس لیے اس کا میرٹ ہائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا میرٹ ہے فیفٹی ٹو اس کے لیے اتنے مارکس اگر ہوں گے تو ایف آئی اے انٹرویو کے لیے کال کر سکتا ہے اس کے بعد نیکس جو پوسٹ ہے اس پہ چلتے ہیں تو فیڈل انویسٹگریشن اجنسی ویچوار یونیورسٹی کا جو ایکسپٹین میرٹ ہے سب انسپیکٹر چودھویں سکیل کے لیے اس کے بھی ٹوٹل ماہ سکسٹین تھے مطلب اس کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے جتنی پوسٹ کے لیے ہوئے تھے ان سب کے جو ٹوٹل ماہ سکسٹی ہی تھے اب اس میں جو میرٹ ہے جو ایکسپٹین میرٹ ہے وہ فورٹی سکس پلس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اس میں فورٹی سکس پلس ماہ سوں گے یا فورٹی سکس ہوں گے تو آپ کے انٹرویو کے لیے وہ کال کر سکتے ہیں اگر اس سے کم ہوگے تو پھر آپ مشکل ہے پاسنگ اس میں پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس میں ہم نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنا بڑی بات ہے پاس تو اس میں سب ہی ہو جائیں گے کیونکہ ایزی سوالات بھی تھے اور مشکل سوالات بھی تھے بات تب ہے جب ہم انٹرویو میں کوالیفائی کریں اس کے بعد اگر ہم نیکس پوسٹ کے بارے میں بات کریں وہ تھی سٹائنو ٹاپسٹ وہ بھی بی ایس فورٹین سکیل کے لیے تھی اس میں بھی سکسٹی مارکس تھے ٹوٹل اور اس میں اگر میں پاسنگ مارکس یا میرٹ کی بات کروں تو وہ فیفٹی پلاس ہوں گے ٹھیک ہے اب فیفٹی پلاس کے بعد سٹائنو ٹاپسٹ کا ٹائپنگ کا بھی لیا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں جو پاس ہوگا اس کو آگے انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی جی بات کرتے ہیں یو ڈی سی اپر ڈویجن کلرکی بی ایس 11 اس کا سکیل تھا اس میں بھی آپ کو میں پتہ چلوں کہ سکسٹی مارکس ہیں ٹوٹل اور اس میں جو ایکسپیکٹیڈ میرٹ ہے وہ فیفٹی پلاس ہو سکتا ہے کیونکہ سیڈ کم ہے اور سٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جس یہ آپ کو یاد دھنا چاہیے جس کی سیڈ کم ہوں گی اس کا میرٹ ہائی ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ ایک شکل بھی تھا نہ بہت زیادہ تف تھا نہ بہت زیادہ ایزی تھا جس نے تھوڑا بہت پڑا ہوگا وہی پیپر کو فل اٹیمٹ کر سکتا تھا اٹیمٹ تو سب ہی کر سکتے تھے لیکن اس میں درست جواب لگانا بڑی بات تھی اب اس میں جو ففٹی پلاس مارکس لے لے گا اس کو ایف آئی اے والے انٹرویو کے لیے کار لیں گے بلا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایل ڈی سی کی ایل ڈی سی کا سکیل نمبر نائن تھا سکسٹی مارکس تھے اس کے اور اس میں جو میرٹ ہے وہ فورٹی پلاس ہو سکتا ہے ایل ڈی سی میں جو میرٹ ہوگا وہ فورٹی ایٹ پلاس ہوگا اور اس سے خبر ملی ہے ان ان پوز کے یہ ایکسپیکٹی مارکس ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا بھی نائن سکیل تھا اب بات کرتے ہیں ای ایس آئی کی اس کا بھی سکیل نمبر نائن ہی ہے تو ای ایس آئی میں جو ایکسپیکٹی مارکس ہو سکتا ہے وہ فورٹی پلاس ہو سکتا ہے ان کو انٹرویو کے لیے کال کی جا سکتی ہے تو لاسٹ پہ ایک بہت اہم سیٹ کونسٹیبل جس میں بہت سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس کی سیٹیں بھی ای تنک زیادہ تھی تو ٹوٹل مارکس ایکس کے بھی سکسٹی تھے اور اس میں جو انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے کے مارکس ہیں وہ فورٹی پلاس ہوں گے فورٹی ہوں گے یا فورٹی سے زیادہ ہوں گے اس سے کم نہیں ہو سکتے کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا چلوں کہ اس کا ایف ای اے کا جو پہلے او ٹی ایس نے ٹیس لیا تھا اس میں انہوں نے ہنڈرٹ میسے جس کے سینتیس مارکس تھے ان کو انہوں نے انٹرویو کے لیے کال کی تھی سینتیس نمبر والوں کو انٹرویو کے لیے کال کی تھی اب یہاں پہ مارکس ہیں ٹوٹل سکسٹی لیکن یہاں پہ پاسنگ مارکس میں نے جو میرٹ ہے وہ فورٹی پلاس رکھا ہے کیوں کیونکہ جب او ٹی ایس کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں جو پیپر تھا وہ اردو میں تھا ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے میرٹ کم ہونے کی دوسری اس میں جو پیپر ہے وہ انگلیش کا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں تھا اور تھوڑا سا ٹاف بھی تھا اس کی نسبت اس وجہ سے اس کا جو میرٹ ہے وہ سکسٹی میں صرف فورٹی پلاس ہو سکتا ہے فورٹی پلاس والوں کو انٹرویو کے لیے کال کی جا سکتی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ریزلٹ کی ڈیٹ بتائی اگزیم ختم ہونے کے بارے میں بتایا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ